بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیفٹ کلاس کیسے ہو آپ لوگ ٹھیک ہو خوب جھوٹیاں منا رہے ہو سبزی بھی خافی ہو گئی ہے آپ کو پتہ ہے اس ہفتے سے ہم نے اپنا ایک نیا عنوان شروع کیا ہوئے یوم دیفا چلیں جی اب اس کا پارٹ سیکنڈ ہم لوگ آج پڑھیں گے اپنی پتاب نگارے اردو کا صفہ نمبر نگارے اردو کا صفہ نمبر کونسا آپ کھولیں گے 163 یعنی 163 163 اپن کریں گے اور ساتھ ہی اپنے ہاتھ میں پینسل لیں لیڈ پینسل جسے کچھی پینسل بھی کہتے ہیں اچھا جی چلیں اب میرے ساتھ ساتھ آپ لوگ پڑھیں گے اور مشکل الفاظ کے نیچے لائن لگائیں گے اور میں ان کے معنی بتاؤں گی اور آپ اس کے معنی اس کے اوپر لکھیں گے ہر لفظ کے اوپر بھارت نے چھے ستمبر انیس سو پینسل کو کسی اعلان جنگ کے بغیر اعلان جنگ یعنی کہ اس نے کوئی اعلان نہیں کیا اس نے بتایا نہیں کہ میں حملہ کرنے لگا ہوں رات کی سیاہی میں یعنی رات کی تاریخی میں گہری رات تھی میں لاہور پر بزدلانہ حملہ کیا بزدل کس شخص کو کہتے ہیں جس میں مقابلے کی طاقت نہ ہو ڈرپوک پاکستانی افواج افواج کیا ہے فوج کی جمع وطن کے دفاع کے لیے میدان میں آگئی افواج سے مراد اب یہاں یہ آئے گا برری فوج بحری فوج اور ہوائی فوج ٹھیک ہے لاہور کے شمال اور جنوب میں جنگ کے دو محاصل یعنی جو دو جگہیں ایسی تھی جہاں جنگ شروع ہو گئے تھی بھارتی سپاہ سالار یعنی بھارت کا جو سپاہ سالار تھا جو لیڈر تھا اس حملے کا اس نے یہ بڑھ ہانکی کیا لفظ ہے بڑھ ہانکی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے یہ نعرہ لگایا اس نے یہ اہمی شوخی ماری کہ وہ چھے ستمبر کو صبح جمخانہ قلب لاہور میں ناشتہ کرے گا مگر اسلام کے بہادر سپاہیوں نے اس کے سارے اراد خاک میں ملا دی اراد خاک میں ملانا کہ اس کا کوئی بھی ارادہ پورا ہونے نہ دیا میجر عزیز بھٹی نشان حیدر اور لیفٹیننٹ دلاور خان جیسے جانباز نے جانباز کسے کہتے ہیں بہادروں کو کہتے ہیں جانباز جانباز کی جمع جانباز تاریخ ساز کردار ادا تاریخ ساز کہ انہوں نے تاریخ لکھی بہترین کردار ادا ایسا کردار ادا کیا کہ جو صدیوں لوگ یاد رکھیں گے لاہور کے محاذ سے مایوس ہو کر یعنی لاہور میں تو وہ خار گئے لاہور کے جو دونوں سائیڈ تھی شمال اور جنوب میں دونوں جو حملے انہوں نے کیے تھے وہاں کی ہماری بہادر پاکستانی بہادر افواج نے انہیں ہرا دیا اور انہیں شکست دے دی وہاں سے وہ محیوس ہو کر دشمن کی ایک خاص ریجمنٹ یعنی برگیڈ ایک خاص ان کی آرمی کا ایک خاص گروپ تھا جس کا نام تھا فخر ہندوستان اس نے کیا کیا سیالکورٹ پر حملہ کر دیا سیالکورٹ اور چونڈا کے مقام پر دشمن نے پندرہ حملے کی چونڈا کے محاز پر میجر شفقت میجر جنر عبدال علی اور کیپٹن مسعود جیسے نام بر شہیدو نام بر مشہور شہیدو نے وطن کی عبرو رکھ لی وطن کی عزت رکھ دیا ٹھیک ہے مجھ کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اب ہم نیکسٹ سلائیڈ پڑھیں گے جی جنا یہ نیکسٹ سلائیڈ اب سٹارٹ ہو گئی ہے اب اس طفعہ میں آپ کو آپ کے جو ہے سلائیڈ کے اینڈ پہ ایک ہی اسائنمنٹ دوں گی آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ آپ نے کیسے اس کو حل کر نا ہے آپ نے ایک پیپر شیٹ لینی ہے اس کے اوپر اپنا نام کلاس کا نام ویڈ سیکشن اور سبق کا نام ٹھیک ہے آپ نے لکھنا ہے تاریخ کے ساتھ ٹھیک ہے پھر آپ نے مجھے سبمٹ کروانی ہے چلے جی اب ہم دوسری سلائٹ پڑھیں گے دشمن کو اپنی ہوائی طاقت پر بھی بڑا غرور تھا یعنی ان کو اپنی ائر فورس پر بڑا غرور تھا لیکن ہمارے شاہینوں نے بہادری کی ایسی مثال قائم کی جس کا جواب مشکل ہے یعنی ایسی اتنی بہادری سے ہمارے فوجیوں نے ہمارے ائر فورس کے جوانوں نے اتنی بہادری سے دشمن کا مقابلہ کیا کہ ان کو بھاگنے کو کوئی راستہ ہی نہیں مل رہا تھا سکوارڈن لیڈر ایم ایم عالم نے تیس سیکنڈ کے مختصر تیس سیکنڈ پتہ کسے کہتے ہیں خاف منٹ کو کہتے ہیں کہ مختصر ترین وقت میں دشمن کے تیز رفتار تیارے مار گرائے پھر کیا محمد یونس نے نہ صرف دشمن کے تیرہ مگ تیارے تباہ کر دیئے بلکہ پتھان کوٹ جیسے ہوائی اڈے کی بھی اینٹ سے اینٹ بجا دی اینٹ سے اینٹ بجانا کہتے ہیں تباہ و برباد کر دینا اس جنگ میں بھارت کے 113 ہوائی جہاز 450 ٹینک اور 600 سے زیادہ جنگی گاڑیاں تباہ ہوئیں ایک بحری جہاز تباہ ہوا اور بھارت کا 1600 مربع میر کا وسیع علاقہ پاکستان کے قبضے میں آ گیا اس مقابلے میں پاکستان کا بہت کم نقصان ہوا وطن عزیز میں ہر سال 6 ستمبر کو یوم دفاع منایا جاتا ہے میت کرتی ہوں کہ آپ سمجھ آگئی ہوگی ساری بات کی ٹھیک ہے چلی اب نیکس سلائیڈ میں آپ کو دوں گی اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کس سوال و جوابات ہوں گے اور پھر میں ساتھ آپ تین اسائنمنٹ ہوں گی اور وہ آپ نے ایک ہی دن سبمیٹ کروانی ہے یعنی کہ ایک اسائنمنٹ آپ آج جمع کروارے ہو ایک نیکس وی سبمیٹ کروارے ہو اللہ حافظ